بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ٹوڈے اور ٹاپک اس فلاسفی بسکلی آج ڈسکشن میں آج کی سشن میں ہم فلاسفی اور فلاسفی کے برانچ اس کے بارے میں ڈسکشن کریں گے فرسٹ فلاسفی کو ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ وارڈ اس فلاسفی فلاسفی بسکلی گریک زبان دو وڑ کی کنوینیشن ہے یعنی دو الفاظ سے مل کے ایک لفظ ہے فلو اور ایک ہے صوفیہ فلو کہتے ہیں لَو کو اور صوفیہ کہتے ہیں ویسٹم کو بسکلی لَو ڈ ویسٹم یعنی فلاسفی لَو فا ویسٹم بسکلی اوہ سبچکٹ ہے اوہ ایڈیا ہے اوہ ڈسکلن ہے جس میں ہم لَو آف ویسٹم کی بات کرتے ہیں یعنی لَو فا ویسٹم اب سوال پیدا ہوتا ہے اکل مندی ڈائی حکمت اوہ ایڈیا ہے اوہ ایک وسی مایدان ہے اوہ ایک وسی فیلڈ ہے جس میں ہم علم حکمت نالج ایکسیلنس کی بات کرتے ہیں تو بسکلی جب ہم فلاسفی کی بات کرتے ہیں تو ایکسیلنس جس میں ہم ویسٹم کی بات کرتے ہیں جس میں ہم علم کی بات کرتے ہیں جس میں ہم حکمت کی بات کرتے ہیں جس میں ہم دنائی کی بات کرتے ہیں تو بیسکلی فلاسفی is the study of ویسٹم it is the learning of ویسٹم یہ علم ہے حکمت کی یہ علم ہے جس میں ہم دنائی کی بات کرتے ہیں یہ علم ہے جس میں ہم بچہ اچائی کی بات کرتے ہیں تو بیسکلی فلاسفی دو گریگ الفاظ کمینیشن یعنی فیلو اور سوفیا فیلو کا مطلب ہے لب اور سوفیا کا مطلب ہے ویسٹم یعنی بیسکلی لب اور ویسٹم یعنی اوہ سٹڈی ہے جس میں ہم اوہ نالیج حاصل کرتے ہیں اوہ کون کرسچن کے بارے میں سٹڈی کرتے ہیں جو کہ فانڈامنشل ہے جو کہ بنیادی ہیں جو گہرائی میں سٹڈی کرتے ہیں اس میں عام طور پر عام طور پر ہم کرتے ہیں ایک پسچن جو عام طور پر ہے کہ what is نالیج نالیج کے چیزیں how we learn how we learn the text ہم چیزوں کے بارے میں کس طرح سیکھتے ہیں ہمیں چیزوں کے بارے میں knowledge کس طرح ہم گین کرتے ہیں احلاکی سوالات بہت ساری ہے what is morality what is moral what is right what is wrong what is beauty what is art what is attraction ایک چیز میں ہمیں attraction لگتی ہے ایک چیز میں beautiful beauty نظر آتی ہے تو یہ کیا ہے جس میں ہم ایک چیز کو ڈیپ میں گہرائی میں ایک چیز کی foundation تک ہم جاتے ہیں that study that area is basically philosophical ہم جب philosophy کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہم ایک چیز کی گہرائی ایک چیز کی foundation ایک چیز کی ڈپ پہ جا کے study کرتے ہیں اور basically philosophy the theory of knowledge it is the knowledge of knowledge یہ یہ knowledge ہے the knowledge about knowledge ہے یہ science ہے about science it is art about art کوئی بھی چیز کوئی بھی field ہو religion ہو history ہو society ہو everywhere when we study تو ہم کیا کرتے ہیں گہرائی میں چاہتے ہیں اب وہ اس کی foundation کی بات کرتے ہیں تو اس لئے philosophy جو subject ہے اس کا area everywhere ہے religion میں بھی ہے history میں بھی ہے society میں بھی ہے تو it concerned with all the question either the question the religion ground پہ ہو either the question society پہ ہو either the question کا تعلق science کے ساتھ ہو history کے ساتھ ہو all the concerned question کو answer find کرنا ہے that is the philosophy اس لئے جب بندہ پیشڈی کرتا ہے تو اس کو ہم doctor of philosophy کہتے ہیں because he is the doctor of philosophy and chemistry he is the doctor of philosophy and english he is the doctor of philosophy and mathematics because he knows the basic of mathematics the basic of chemistry the basic of english the basic of linguistic the basic of their respective subject جب آپ نے سبجک کی بیسک کو جانے تو اس سبجک کا ڈالکہ کہلاتا ہے اس کے وجہ سے ہم اس کو پیشڈی کہتے ہیں تو پیشڈی ڈگری میں جس طرح research کرتے ہیں جس طرح وہ ایک topic کی اوپر ایک specific area میں جا کے تو اسی طرح فیلاسفی کا بھی یہی کام ہے تو philosophy is concerned with any specific question پھر اس specific question religion میں ہو mathematics میں ہو law میں ہو history میں ہو everywhere ہو اس subject اس question کو study کرنا اور find their solution it is a job or task or task تو basically philosophy کی جو ہم بات کرتے ہیں تو philosophy کیا ہے it is the knowledge of knowledge it is the science of science i think آپ کی mind میں اب یہ بات دلکل clear ہوگی basic philosophy کیا ہے ان تمام questionوں کو deal کرنا either question کا تعلق کسی بھی beauty کے حوالے سے ہو either question کا تعلق economy کے حوالے سے ہو either question کا تعلق society کے حوالے سے ہو either question کا تعلق science سے ہو either question کا تعلق technology سے ہو either question کا تعلق کسی بھی life سے ہو اس کے بارے میں deep analysis اس کے بارے میں گہرائی میں سوچنا اس کے بارے میں ایک analysis کرنا ان کے بارے میں study کرنا تو that is the area of philosophy because philosophy is the wisdom philosophy is the love of wisdom it is love of wisdom جس کے ذریعے سے ہم ایک wise wisdom ایک intellect ایک advancement کی بات کرتے ہیں تو basically philosophy کو ہم کہتے ہیں the mother of our knowledge جتنی بھی knowledge ہیں all sciences all knowledge کی مال جو ہے that is philosophy اور اس کے آہاز جب ہم یونان سے start کرتے ہیں greek civilization کی بات کرتے ہیں greek civilization میں well known نام جو ہے socrates ہے plato ہے aristotle ہے ان کے اپنی سکول ہے ان کے اپنی thoughts ہے انہوں نے اس کو develop کیا اس چیز کو دن اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ greek میں the center of love and the center of civilization کی بقاعدہ institutionalization ہوئی بڑی بڑی دنیا کی لوگ وہاں پہ انہوں نے study کی مختلف philosopher وہاں سے آئے جتی بھی ہماری سبجیکٹ ہے اللہ سبجکس چو ایکسپرٹ ہے ہم اس کو trace کرتے ہیں back to greek because greek was the center either socrates either aristotle plato all of them were involved all of them the love of wisdom love of wisdom love of wisdom love of wisdom wisdom کی love akalimendi gadishwari حکمت کی love اور اسٹییا کرتے تے about knowledge they study about deity they study about aesthetics about morality all چیزوں کی وہاں سے پھر greek civilization کی جب fall down تو roman civilization کی اور roman civilization وہاں سے greek thoughts کو لے کے roman والی کیا کہ تم کو develop بھی کرتے ہیں redesign بھی کرتے ہیں سامویہ جہاں پہ ان کی کیونکہ جب ایک کلچر سے دوسری کلچر میں knowledge جائے تو ہر کلچر کی different socio-economic political construction ہوتی ہے تو social construction political construction economic construction میں ایک adaptation ہوتی ہے گریک سے رومان میں رومان نے translation کی گریک نالیج کو they develop they redesign their ideology اور accordingly ان کی development کی پھر اس کے بعد جب ان کی fall down ہو جاتی ہیں تو مسلم civilization کی بات آتی ہے that era ہے جو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا era ہے پھر ان کے صحابہ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مسلم civilization نے بہت زیادہ advancement کی خاص کی خاص کی بہت زیادہ جو center of learning یا center of the study تو وہ بہت زیادہ advancement ہوئی well-known امام غزالی الفرابی ابن خالدون البرونی the well-known philosopher اور پھر اسی سے ایک tradition چلتے دیں اور finally ہماری جو ڈاؤن پال ہو جائے 1000 years تک مسلم نہیں مسلم civilization نہیں کی تو after that ہم اب western civilization کی بات کرتے ہیں پھر یہ same teaching same thoughts جو greek سے roman میں roman سے muslim نہیں کی arabic میں کی language change کی modification کی with the time جو according to time ان کی redesigning کی اور after the muslim western میں ہیں اور western نے اس کو remodified کی redesign کی editions بھی کی جہاں بھی ان کی ضرورت تھی and finally تو اس لئے جب ہم tradition کی بات کرتے ہیں philosophy کی بات کرتے ہیں تو philosophy کسی کی مراس نہیں ہے ایک confusion عام سے یہ ہے کہ philosophy یونانی start یونانی نہیں لی پھر اس کے بعد roman پھر اس کے بعد muslim and then west تو ایک line میں سب سے پہلے یونان then اس کے بعد roman اس کے بعد muslim اور after muslim جو ہے western میں ہے تو basically philosophy every civilization کی اس میں maxation یا maxation شامل ہے sometimes ایک confusion یہ بھی ہیں عام طور پر philosophy کے حالے سے society میں کہ اس کی کوئی مذہب نہیں ہے یہ غیر اس کے مذہب کی effect کوئی مذہب effect نہیں ہے جو بھی بندہ philosophy پڑھ لے تو اوہ مذہب میں مذہبی طور پر بہت زیادہ intellectual ہوتا ہے اور عام باتوں سے اوہ بندہ کسی کی باتوں میں نہیں آتا کیونکہ اس سمجھتا ہے question کو power of question جو ہے development ہوتی ہے اس سمجھتا ہے the best of the foundation the metaphysical nature of the religion metaphysical religion کو جانتا ہے foundation of the modality کے بارے من کو ویانیس ہوتی ہے therefore philosophy کا نہ تو کسی specific religion سے کوئی تعلق ہے بلکہ all religion میں all civilization کا part ہے all civilization کی foundation ہوئی ہے اور پھر اس کے بعد ہم جب اس کی بات آتے ہیں تو different areas میں ان کی positions بھی ہیں different areas ان کی commands بھی ہیں different specifications بھی ہیں تو basically philosophy the investigation of nature ہم جب nature کی بات کرتے ہیں nature phenomena کی بات کرتے ہیں تو ان کی investigation it is the study it is the investigation of nature when we explore the nature it is basically philosophy it is the area of philosophy جب ہم enquiry کرتے ہیں about about any reality about any principle that is also the study of philosophy it is also the area of philosophy it is also the area of philosophy philosophy is basically a knowledge it is basically the value it is the study of value جب ہم کسی بھی چیز کی ملیوں کی بات کرتے ہیں تو that is due to philosophy philosophy کے وجہ سے ہیں and it is also the area of philosophy تو اس کے بعد جب بھی rational question بہت ساری question ہے بہت ساری question اس طرح ہے جو rational ہے a lot of people ask کرتے ہیں about coronavirus about a coronavirus question لوگ پوچھتے ہیں rationalization ہوتی ہیں ان کے ادر ایک phenomenon ان کے ادر ایک the people demand evidence تو it is philosophy without evidence اگر ہم بات کرتے ہیں تو philosophical question is that which demand which need evidence support کی ضرورت ہو تو اس طریقے سے بہت ساری ہم جب کرتے ہیں question کی بات کرتے ہیں تو all of these such like question جو ہے rationalization کی بات ہوتی ہے تو philosophy سے ہے تو basically جب philosophy کی start کی بات کرتے ہیں تو Greek سے ان کے آعاز ہیں اور اس وجہ سے all sciences جتنی بھی sciences ہم biology کی بات کرتے ہیں ہم mathematics کی بات کرتے ہیں ہم chemistry کی بات کرتے ہیں تو all of the sciences کی جو history goes back to Greek Greek thoughts ہیں جس طرح میں میں نے بات کی کیونکہ Greek کے اندر جس طریقے سے academia جس طریقے سے وہاں پہ institution learning center بنی اس وقت میں آج سے thousand ہزار سال پہ ہزاروں سال پہلے تو قبل مسیح میں تو it was one of the unique phenomena وہاں پہ اور اس وجہ سے the foundation وہاں پہ 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 لیکن 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 رومان مسلم ویسٹر christianity بھی اس میں جیوز بھی اور اس کے علاوہ ہندویزم بھی مسلم بھی ہے تو کسی مذہب سے اس کو ریلیٹ کرنا انجسٹس ہے کسی سپیسیفیک سیولیزیشن سے کرنا انجسٹس یا اس کے اوپر اٹیک کرنا بسکلی چونکہ فیلاسفی جو ہے it is the inquiry about truth it is the way through which we find the truth یہ اوڑاستہ ہے جس کی ذری سے ہم حقیقت تک پہنچتے ہیں جس کی ذری سے ہم سچائی تک پہنچتے ہیں جس کی ذری سے ہم فیکٹ ہم ریالیٹی ہم گراؤنڈ تک پہنچتے ہیں تو therefore جب بھی کوئی لوگ ان کے opposition میں کہتے ہیں تو وہ لوگ کہتے ہیں oppose جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم فائنڈ کریں گے truth کو ہم فائنڈ کریں گے ریالیٹی کو جب جن کو ریالیٹی سے truth سے ڈر ہو therefore those people always oppose to philosophy کیونکہ philosophical question rationalization evidence کی بات آ جائے تو اس وجہ سے یہ ہے کہ basically جو philosophy is subject تو اس کا basic تعلق ایسے ہیں basic تعلق ہماری thoughts سے ہیں ہماری society سے ہیں ہماری اس environment سے ہیں ہماری اس سے ہیں تو basically جب ہم philosophy کی بات کرتے ہیں تو اس میں نہیں ہے تو یہ چیز totally difficult ہے for us to break down into pieces کیونکہ جیس طرح ہم break down کرتے ہیں لیکن اس کو ہم for student facilitation کیلئے اور یا for easy کرنے کے لئے لوگوں کو understanding کرنے کے لئے ہم اس کو manage کر سکتے ہیں ایک meaningful way میں ہم اس کی مختلف branches کر سکتے ہیں it is totally difficult کیونکہ philosophy mother of all sciences ہے totally difficult ہوتا ہے کہ it is about religion about morality about ethics to philosophy is generally the mother of all sciences تو اس کے ساتھ ایک قسم کے انجسٹس ہوگی اگر ہم اس کو break down کر لیا and such lines لیکن عام طور پر philosophy کی ہمیں کیسے کہتے ہیں fellow and sophia two words ہیں love of wisdom love and wisdom او knowledge او وہ جس کے ذریعے سے ہم wisdom کے لئے یا wisdom کے ساتھ پیار کرتے ہیں اکلمندی کے ساتھ دانش کے ساتھ حکمت کے ساتھ یعنی ایک چیز کے گہرائی تک جاتے ہیں ایک چیز کو ہم find کرتے ہیں ایک reality تک ہم جاتے ہیں مثال کے طور پر coronavirus let's suppose اب اس وائرس کے جو فینامینا اس کو understand کرنا تو philosophy کا question یہ ہے what is coronavirus کیا ہے corona کیا ہے causes کس طرح ہے how global phenomena بن گیا کس طریقے سے whole globe کے اوپر اس کی صراحات ہے تو اس دمان کو with evidence philosophy یا philosophical question جو ہے or rationalize question ہوتے ہیں they always demand for support support سپورٹ کرتے ہیں ہمیشہ ان کیلئے demand ہے آنکر demand کیا ہے اور یہ ہے کہ evidence ہے support without support ہم کسی ایک کو blame نہیں کر سکتے جس طریقے سے political wise کبھی چائنہ وائرس چائنہ کی اوپر ایک blame ہے کبھی امریکہ سے ہیں کبھی اسرائیل سے ہیں جس طریقے سے بھی ان ہمارے ملک میں جس طرح کہ ہم نے اس کو کیا against تبلیغی جماعت یا شیعہ کمیونیٹی تو it's basically illogical ہے یا philosophical نہیں ہے rational نہیں ہے because the reason philosophy demands proof evidence without proof meaningful نہیں ہوتی ہے تو it's why difficult ہوتا ہے کہ ہم philosophy basically it is the father of sciences جو بھی چیز ہم chemistry biology physics english every islamiyat پاکستان study every subject جب ہم deeply investigate deeply study that is basically philosophy mathematics PhD in mathematics PhD in chemistry PhD in physics PhD in biology PhD in English PhD in islamiyat PhD in Pakistan study although life discipline subject different but the main question combined shared that's about their truth because chemistry about that subject biology mathematics find out reality within the domain of his subject english study all some numerical sciences social sciences therefore basic combined is love they are the law they want to develop they want to investigate to analysis therefore in philosophy is mother of knowledge father of all sciences because all subjects are and philosophy first tradition of philosophy and after philosophy different subject traditions and today we see specialization and expertise and expertise and philosophy now first we know what philosophy is and all all detail you are being a student of CSS you should and must know what is philosophy philosophy fellow and sophia love and best truth finding investigation inquiry detailed study depth analysis about some about a question either the question from religion or history or sociology or this is basically the study of philosophy then we first confusion philosophy is no geographical location we can't limit to different philosophy geographical areas then philosophy geographical name western philosophy and philosophy of west either german french batania and philosophical thoughts developed or philosophical work when we categorize under the title of western philosophy either idealist communist socialist pragmatism in western philosophy in western philosophy in western philosophy of eastern philosophy either Muslim or Chinese Hinduism or Muslim in philosophy in history in history in in history different fields but contribution and intellectual work is called eastern philosophy and work done and development that basically eastern philosophy and this after Africa African philosophy and African continent has Muslim or Christian or religion but within the geographical location of African philosophy and Islamic philosophy and all the Muslim philosophy and Islamic philosophy and Islamic philosophy in Islamic philosophy major important team that is basically Sufi school of that Sufi ism of that Sufi of Sufi of that Sufi of that Sufi of that Muslim philosophy and this Chinese philosophy is Chinese society and Chinese social contributions are so that's what Chinese philosophy all the Hindu society contributions are different fields expertise and excellence and intellectual and combination or Hindu philosophy and even Pakistani philosophy of Islamah and Post Iqbal which is philosophical contributions in different fields that in short we can say that all though we can't say philosophy as we have different regions different units different philosophy western philosophy African Muslim philosophy Chinese Hindu and Pakistan philosophy there is the branches of philosophy like first when we have talked that it is difficult to divide and break down small pieces for understanding for studying learning and simplification simply five branches divide in five areas categorization we easily understandable one which is metaphysics one metaphysics second logic epistemology fourth ethics and fifth aesthetics first we will talk about logic logic which is reason thinking it is the science of reasoning logic we reasoning we think about thinking we think thinking we think about thinking think about thinking that is the area of logic logic we we think think that is the the philosophy which we think we know logic and that is which we think we study now we recently which we have logic and we study which we study the second is epistemology epistem 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 basically it is the theory of learning knowledge 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 when we learn how we know about things how know how we we learn how we learn learning process how we learn how people should act how people act how people act how people interact with each other response we think we think that is good action bad good right wrong that's right and wrong differentiate good and bad right wrong evil that's evil the area of ethics and ethics in ethics we what we study in ethics we learn good and different things how business how business ethics how business ethical problems ethical issues challenges in the field of business medical ethics bio ethics either practices medical field in or immoral in this way media ethics and needs censorship morally invalid invalid it is the area of ethics similarly legal ethics and practice we study that legal activism either it is valid or invalid either it is pro people or anti people such like different topics ethics fourth one is aesthetics aesthetic basically the theory about beauty beauty what is beauty how beauty how natural phenomena impression and attraction and what is attraction and attraction that is the area that is the study area of aesthetics art develop literature songs dramas and it is basically creativity now this question is a person a person a person a person a person a person can develop a person a person is natural or human or natural by birth that is in aesthetics aesthetics all things these things we talk about beauty of beauty art different artists their creation and production that is the area of aesthetic and last one matter beyond physical matter all those things beyond physical existence this confusion basically these two things one 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 one